اسلام علیکم آج میں آپ کو لینڈر پر سریعہ باننے کی ٹکنیک بتاؤں گا اور اس میں مزید یہ کہ جال بچھانے کے لیے ہم کون سا سائز سلیکٹ کریں اور اس جال کا بوکس کا مارجن کتنا ہو یہ سب چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کریں تینکیو اچھا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو قسم کی ہمارے پاس یہ باکس ہے اس باکس کے اندر یہ نیچے والا جو باہر ہے اس کو ہم بوٹم باہر کہتے ہیں اس نے لوڈ اصل میں بیئر کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس پلوٹ کی جو ہے وہ لینڈر کے اندر اس والی سریعے کو آدھی انچ کا ڈلوایا یعنی کہ چار ستر کا اور اس کے اوپر جو یہ والا سریعہ ہے اس کو ہم ڈسٹریبیشن باہر کہتے ہیں یہ اس کے اوپر آتا ہے اور اس کو ٹاپ باہر کہتے ہیں اس کو تین ستر کا رکھا ہے نورملی لوگ دونوں کو تین ستر کا کر دیتے ہیں اس سے مضبوطی میں فرق آ جاتا ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ کی بوٹم باہر ہے اس کو آدھی انچ کم از کم ہو اور اس کے اوپر والا جو باہر ہے اس کو ڈسٹریبیشن باہر بھی کہتے ہیں وہ آپ کی تین ستر ہو تو چل جاتا ہے لیکن دونوں کے کمبینیشن تین ستر کسی حد تک ڈینجر ہو سکتا ہے کیونکہ سپین کے کورڈنگ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کمرے کا یا ہال کا ڈسٹنس کتنا ہے تو سیف سائٹ کے لیے جو نیچے والی باہر ہے اس کو آپ چار ستر کی رکھیں اور اوپر والی جو باہر ہے اس کو آپ تین ستر کی رکھیں اور اس بوکس کا جو سائز ہے اس بوکس کا جو سائز ہے یہ جو اپنا اس طرح کر کے بوکس بناوا ہے سکیر بوکس اس کا جو گیپ ہے وہ نو انچ کا ہے دونوں طرف سے نائن انچ اس طرف سے ہے اور نائن انچ اس طرف سے ہے تو اس کو بھی نورملی لوگ دس انچ تک لے جاتے ہیں بڑھا دیتے ہیں تو نائن بائی نائن ایک ایوریج اور آئیڈیل سائز ہے اور باقی جو ہے بارز کی جو اپنا ترتیب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے بارز کس طرح سے آپ نے مینٹن کرنی ہے اس کے بعد فضل یہ ہے کہ جو آپ کے شیڈ کے بیم ہے جیسے کہ یہ ہمارا شیڈ ہے اس کے نیچے والا جو بیم ہے یہاں پر ایک دیوار آنی ہے جو کہ اوپر تک جانی ہے جو کہ آپ کی سیکنڈ فلور تک جانی ہے اس وجہ سے یہ شیڈ والے بیم آپ نے پونی انچ کے سریعے کے ساتھ بنانے ہیں اٹلیسٹ نیچے والے جو ہیں وہ ہم نے پونی انچ کے تین لیندھیں رکھی ہیں اور اوپر والی آدھی انچ کی رکھی ہیں اس کے اندر تین ستر کی کوئی لیندھ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر یہ نیچے کم از کم آپ کا جو ہے وہ پونی انچ کی لیندھ لازمی ہونی چاہیے باقی یہ ہے کہ یہ ٹوٹل اس تین ملے کی چھت کے اوپر ہمارا ساڑے پانچ سو سے تھوڑا سا زیادہ ہی کیجی میں سریعہ لگ گیا اور اس کی کوسٹ ہمیں ہوئی ہے یہ ہم نے امریلی سٹیل کا ڈالا ہے سکسٹی گریڈ کا یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ نے گریڈ جو ہے وہ سکسٹی سلیکٹ کرنا ہے وہ لیب سے ٹیسٹیڈ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک لوڈ کو بیئر کرنے کی اور لچک کی کپیسٹی وہ لیب سے ٹیسٹیڈ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا یہ جو ٹوٹل خرچ آیا اس سریعہ کو یہاں تک لانے کے لیے یہ اس کی لیبر جو کٹوائی اور باندھنا اس سب کے لیے ہم نے ساڑے پانچ ہزار پیا دیا اور اس کا جو ٹوٹل خرچ آیا وہ تقریباً سکسٹی نائن تھاؤزن سمتنگ تھا تو ٹوٹل یہ ہمیں سیمٹی فور سیمٹی فائف تھاؤزن کے اندر تین مرلے کی چھت پر اس جو سائزیز ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے پے کی ہیں اس میں مزید یہ ہے کہ کچھ لوگ جب یہ سائز لینے آتے ہیں تو وہ اس کو ایک سائٹ سے ایک کمرے کا ایک ایریے کا سائز لے لیتے ہیں اور نیکسٹ جو روم ہوتا ہے اس کو وہاں پہ کٹنگ کر کے تو آنورڈ اگلی دیوار تک لے کے جاتے ہیں اس سے وزن بڑھ جاتا ہے آپ نے ان سے ایک ہی لیندھ لینی ہے جو کہ اس کمرے کی دیوار سے سٹارٹ ہو اور اس کے بعد اگلی کمرے کی دیوار تک جائے یہ درمیان میں کٹنگ کروا کے جو ہے وہ تقریباً پچاس کلو تک جو ہے وزن ایکسٹر ہو جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے جیسے ہی ہم نے دیکھیں پوری پوری لیندھیں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ ہوتا بھی بہتر ہے اس کو درمیان میں سپورٹ میں ملی ہوتی ہے اور اس میں جو بریک بھی نہیں ہوتا سریعا اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ